اسلام علیکم یہ موٹے دانے میں ہے سونا یوریا یہ ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ موٹے دانے میں ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈی اے پی کی خواد ساتھ ہی مکس کریں گے ایک ایکڑ میں دو بوریاں لینے پڑتے ہیں یہ ڈی اے پی کی خواد یہ کالے کلر کا ہوتا ہے یوریا خواد وائٹ کلر میں یہ بیگ کو کھولا ہے ہم نے اس بیگ کو کھول کے ہم انگرو کے خواد سے جو وائٹ میں اس کے ساتھ مکس کریں گے تو ناظرین آتے ہیں ہم اب پہ اصل پوائنٹ کی طرف خواد کسی بھی پلانٹ کے گروت کے لئے اہم رول ادا کرتا ہے تیلے کے ایک ایکڑ میں ہم دو بیگ استعمال کرتے ہیں جن میں ایک ڈی اے پی اور ایک انگرو جسے یوریا کہتے ہیں ہر دو مہینے کے بعد کلوں کے پلانٹ کو خواد ضرور دینا پڑتا ہے یہ خواد کو ہم مکس کر رہے ہیں اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد ہم اس کی چھڑکاؤں شروع کریں گے چھڑکاؤں کا مطلب یہ نہیں پلانٹ کو دینا شروع کر دیں گے اب ہم بیگ بڑھ رہے ہیں جو چھوٹا سا بیگ ہے جو جس میں ہم پڑھ کے پھر خواد دینا شروع کر دیں گے خواد دینے کے وقت پلانٹ پہ فاصلہ تکریبا ایک سے دو فٹ کے قریب بسنا چاہیے خواد دیں گے چاروں اطراف دینا چاہیے اب ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں ہم خواد کو چاروں طرف سے پھیلائیں گے خواد دینے کے بعد پلے کے فاصل پانی میں خواد کو جلدی جلد کر لیتا ہے اور اس کو اچھے فاصل دینے میں مدد کرتا ہے اور اس کا لونگر بہت اچھے طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی جون کا پانچ تاریخ آج پانچ جون دو دار تئیس یہ کچھے کی زمینیں ہیں سکھر کا علاقہ خیرپور جہاں پہ ہم ابھی خواد دے رہے ہیں کیلوں کو یہاں کی زمین کیلوں کے لئے بہت اچھی زمین ہے کیلوں کو بہت اچھے طریقے سے اٹھاتا ہے یہ ویرائٹی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویرائٹی یا اچھے طریقے ہم اس کو افٹریلین ویرائٹی کہتے ہیں ابھی ایک بیگ دے کے آئیں ابھی دوسرے مطلب ہم اس کی بھائی کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھا رہے ہیں تاکہ وزن بھی اتنا نہیں ہو اسی طرح سے ہم کیلوں کو خات دیں گے دونوں خات مکس ہیں بی اے پی اور اینگرو یہ آپ فصل دیکھ رہو کتنا اچھے طریقے سا فصل تیار ہو چکا ہے ہمیں باورا ہم چٹ رہے ہیں نوشی ہم چٹ رہے ہیں جن کی پیوٹنگ بہت اچھی طریقے سا ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم خات پسل کو دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں موسیقی